موسیقی آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ڈرامٹک مونولوگ کی جس کا نام ہے The Last Ride Together یہ وکٹورین ٹائم کے ایک فیمس رائٹر روبرٹ براؤننگ کی ٹوٹے دل کی ایک کہانی ہے جس میں امپرفیکشن امید اور پریم میں نراثہ یہ سب چیزیں ایک انوکھے انداز میں اس نے ایک پویم کی فرم میں لکھی ہیں یہ ایک ڈرامٹک مونولوگ ہے جس میں جو سپیکر ہے اس کی لور اس کے ساتھ اور زیادہ نہیں رہنا چاہتی مطلب اس سے بریک اپ کرنا چاہتی ہے لیکن سپیکر اپنی پوری ریکویسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رہنے دو مان جاؤ لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتی پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب تم نے اپنا من بنا ہی لیا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے ایک آخری ریکویسٹ ہے اس کو تو مان لو بس ایک بار ایک لاس رائیڈ پر میرے ساتھ میں چلو ایک لاس رائیڈ میرے ساتھ جو اس پویم کا ٹائٹل بھی ہے The لاس رائیڈ ٹوگیدر براؤننگ نے یہ پویم اس کے ایک پویٹری کے میجر کلکشن من ان وومن میں اٹھارہ سو پچپن میں پبلیس کی تھی چلو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح براؤننگ اپنی لور سے لاس رائیڈ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو مائی ڈارلنگ اگر ہمارے بیچ میں چیزیں اسی طرح سے بگڑ چکی ہیں تو اور کم سے کم اب سے مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا ہے جب سے میرے پیار کا کوئی خاص تم پر ایفیکٹ نہیں تھا لیکن تمہاری پیار کو پانا میری لائف کا ایک ماتر پرپس تھا جس میں میں فیل ہو چکا ہوں فائنلی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری لائف بیکار ہو چکی ہے کیونکہ میں اپنے مین پرپس میں فیل ہو چکا ہوں لیکن جو چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں وہ میرا بھاگے ہے یہ ہونا تھا کیونکہ یہ پہلے سے ہی میرے بھاگے میں لکھا تھا پریم میں فیل ہو جانا یہی میری ڈیسٹینی تھی اور اس کے لئے میرے دل میں تمہارے لئے کوئی نفرت یا گصہ نہیں ہے میں سچے دل سے گھوٹ سے تمہارے لئے پریے کرتا ہوں اور مجھے گرب ہے اپنے آپ پر میں گریٹفل محسوس کرتا ہوں کہ میں نے تم سے پیار کیا تھا جو میدھے تم نے مجھے دی تھی جو وعدے تم نے مجھ سے کیے تھے وہ سب کے سب میں تمہیں واپس لوٹ آتا ہوں اور بس اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا تم مجھے علاؤ کرو گی کہ وہ وعدے وہ امیدوں کو میں کم سے کم یاد ہی رکھ سکوں لیکن ایک اور بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آخری بار کیا تم پلیز میرے ساتھ ہور سائٹ پر چلنا چاہو گی یہ سن کر میری بیلوڈ نے اپنا پیارا سسر جھکا لیا اور اس کی بڑی کالی آنکھیں جو گرو سے بھری ہوئی تھی جن آنکھوں نے مجھے ایک بار ڈھکرا دیا تھا وہ اب دیا سے میرے لیے سوفٹ ہو گئی تھی اس نے ڈاریکٹلی ایک یا دو پل میری آنکھوں میں دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پورا جیون ہی داؤں پر ہے جب تک کہ اس نے ہاں کہنے کے لیے سر نہ جھکا لیا یہ ایسی سچویشن تھی کہ میری بیلوڈ کے ہاں اور نا پر میری زندگی داؤں پر لگتی مجھے محسوس ہو رہی تھی اس کے ہاں بولنے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میری بوڈی کا پورا فروزن بلڈ دوبارہ سے میری نسوں میں دوڑنے لگا ہے کم سے کم میری زندگی کی آخری اچھا تو اب پوری ہو ہی جائے گی میری لور اور میں دونوں ساتھ میں ہوں گے اسی زندگی میں دوبارہ بلکل زندہ سانس لیتے ہوئے ایک بار پھر ہورس رائیڈنگ کے لیے تو ایک اور دن کے لیے مجھے دیوتاؤں جیسا محسوس ہو رہا ہے کون جانے کیا پتہ اس دنیا گاند آج ہی اسی سام ہو جائے اور ہماری رائیڈ اس اردھ پر میرا آخری اچھا ایکسپیرینس بن جائے ناؤ جب اس کی بیلوڈ نے ہاں بول دیا ہے تو یہاں پر وہ اپنی خوشی کو ظاہر کرتا ہے ہاش جب میری بیلوڈ نے اپنا سر میرے کاندھے پر رکھا تو اس ٹائم مجھے اتنی ہی خوشی ہوئی جتنی خوشی اس ویکتی کو ہوتی ہے جو سام کے ٹائم اس کلاوڈ کو دیکھتا ہے جو ویسٹ سے آسمان میں تیرتا ہوا آتا ہے جس کلاوڈ کو سن، مون اور ایونگ سٹار کی بلیسنگ ایک ساتھ ملتی ہے And so Evening time میں جب کوئی ایسے سین کو دیکھتا ہے جب آسمان میں کلاوڈ ہوں اور وہاں پر کئی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہوں جیسے تیرتے ہوئے بادل، نکلتا ہوا چاند، چھپتا ہوا سورج اور چمکتے ہوئے ستارے ایک ساتھ ہوں ایسے سین دیکھنے میں کس کو سندن نہیں لگیں گے اور جو اس کو دیکھتا ہے اس کے من میں ایسی خوبصورت سین کے لیے چیتنا کیوں نہ بڑھ جائے گی Till flesh must fade for heaven was here اور جب کوئی ایسا experience کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بوڈی کی limitation سے باہر آ چکا ہے اور اس کی بوڈی اب heaven میں enter کر چکی ہے اس طرح میری بیلوڈ میری طرف اس طرح جھکی ہوئی ہے یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ خوشی اور گھبرہت یا در ایک ساتھ دے رہی ہیں کہ اس طرح میری بیلوڈ نے مجھے کلی لگایا ہے اس چھوٹے ٹائم کے لیے اور یہ وقت گجر جائے گا پھر دوبارہ میں اس کو محسوس نہیں کر پاؤں گا پھر ہم دونوں رائٹ کرنے لگے میں نے یہ محسوس کیا میری بیلوڈ کے رائٹ کے دوران کہ میری آتما جو بہت دن سے کہیں قید تھی کہیں ٹائٹلی بندی ہوئی سے مجھے لگتی تھی وہاں سے فری ہو گئی ہے اور فریس ہوا میں کہیں اڑ رہی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کاغذ کے ٹکڑے میں سلوٹیں آ جاتی ہیں اور وہ ایک دم سے سموت ہو جائے اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ میں اڑ جائے ویسا میری آتما محسوس کر رہی ہے میری جو پہلے کی امیدیں تھی وہ اب ختم ہو چکی ہیں اور جو لائف پیچھے چھوڑ گئی ہے اس کے بارے میں سوچ کے کیا ہی فائدہ ہے اگر میں اپنی بیلوڈ سے اپنے لو کا اظہار کسی اور طریقے سے کرتا تو شاید مجھے کچھ اور زیادہ مل جاتا یا پھر مجھے کچھ بھی نہ ملتا لیکن جو میں نے بولنا تھا بول چکا ہوں جو میں نے کرنا تھا وہ کر چکا ہوں کیا وہ مجھے کسی اور طرح سے یا اچھے طرح سے پریم کرتی یا جیسے وہ اب کرتی ہے ویسے کرتی یا پھر وہ مجھ سے نفرت کرتی کھون جانتا ہے اور اس سے زیادہ برا میرے ساتھ میں اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ میرے ساتھ اس آخری رائٹ کے لئے بھی منع کر دیتی تو دیکھو کم سے کم اب میں یہاں اس کے ساتھ ہوں دونوں ایک ساتھ رائٹ کر رہے ہیں کیا میں اکیلا ایسا انسان ہوں جو اپنی زندگی میں فیل ہوا ہو کیا سب ہی کے ایفرٹ پوری طرح سے سکسس ہوتے ہیں جیسے کہ میں اور میری بیلوڈ ایک ساتھ سواری کر رہے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری آتما لینڈز کے اوپر فلائی کر رہی ہو نئے شہروں کے اوپر سے اڑ رہی ہو اور اس کے ساتھ مجھے ایسا ساتھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پوری دنیا ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ لائف میں سبھی لوگ محنت کرتے ہیں لیکن سبھی سفر نہیں ہو پاتے اگر ہم ہماری انٹینشن یا پلان سے اپنی کیے ہوئے ورک کو کمپیر کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کچھ کر پائے ہیں اور اینڈ میں جب کوئی اپنے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے کیا اچھیو کیا ہے اب تک تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو اس نے سوچا تھا اس کے مقابلے بہت کم وہ کر پایا ہے اور جو نہیں ہوا ہے وہ بہت پڑا ہے یہاں پر میرے ساتھ بھی ٹھیک ویسا ہی ہوا ہے میں نے یہ امید کی تھی کہ میری بیلاوڈ مجھے پیار کرے گی لیکن پیار کرنے کی بجائے ہم یہاں پر ایک فائنل رائیڈ پر ہیں کب کوئی انسان وہ کرنے میں سفل ہوا ہے جس کا اس نے سپنا دیکھا تھا کیا کسی نے کبھی کوئی ایسی پلاننگ کی کہ وہ اپنی پلاننگ میں سکسس ہوا ہو کیا کوئی ایکسن کسی کی امیدوں پر کھرا ہوترا ہے کیا کوئی ایسا ہے جس کی ویل پاور اچھا شکتی ناکام نہ ہوئی ہو اس کی لائف کی آدھیہ دھوریہ ریالیٹی سے میری بیلاوڈ اور میں ایسے ہی رائٹ کرتے رہیں گے اور میری بیلاوڈ کے بریسٹ اوپر اٹھتے اور نیچے گرتے رہیں گے ہاں واسطہوں میں بہت سے ایسے انعام ہیں اور جیت ہیں اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے جو ایسی خسیوں کو پانا چاہتے ہیں لیکن جو گریڈ لیڈر ہوتے ہیں ان کی لائف میں کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ان کی لائف کے بارے میں ہسٹری میں ان کے لیے دس لائنیں لکھتی جاتی ہیں اور اگر سولجر کی بات کریں تو ان کی ہڈیوں کے دھیر پر دیس کا جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ایسے بھاگے سے زیادہ سے زیادہ کیا مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ مرنے والے سولجر کا نام کسی ایبے مٹ کے پتھروں پر لیگ دیا جاتا ہے میرا ان کو چوٹ پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن میری رائیڈنگ ان کی لائف کے بھاگے سے کہیں زیادہ بیٹر ہے اب اسپیکر پویٹ سے بات کر رہا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم سے پوچھا جائے تو تم کیا کہو گے اس میٹر پر ان کوئیسٹنز پر تمہارا مائنڈ ریدم میں لکھتا ہے تم وہ لکھتے ہو جو لوگ محسوس کرتے ہیں اور جو تم کہتے ہو اس سے جس چیز کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس سے وہ چیز اور بھی جیادہ اچھی لگنے لگتی ہے اور ایک کے بعد ایک تم ایسی سندرتہ کو ریدم میں لگاتے ہو اور ایسا اچھیومنٹ بلکل بھی کم نہیں ہے یہ کچھ نہیں سے بہت کچھ جیادہ ہے لیکن پویٹ کیا تم نے وہ سب اپنی زندگی میں پایا ہے جس کی تم نے کلپنا کی تھی یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری لائب بلکل پرفیکٹ ہے یا پھر تم بھی غریب ہو بیمار ہو یا پھر ٹائم سے پہلے بوڑے ہو جاتے ہو کیا تمہاری لائب سندرتہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے مقابلے ان لوگوں سے جو لوگ ایک سنگل لائن بھی نہیں لکھ پاتے تم میرے لئے اپنی پویمز لکھ سکتے ہو جس کا ٹائٹل تم لے سکتے ہو کہ رائیڈنگ is a delight یا پھر تم رائیڈنگ کے آنند کے بارے میں لکھتے ہو اور یہاں پر اس رائیڈنگ کے آنند کو میں لے رہا ہوں اب وہ مورتی بنانے والے کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں کیا گریٹ سکلپچر تم کیا کہتے ہو تم نے اپنی زندگی کے بیس سال آرٹ کے لئے برباد کر دیے اور تم نے اپنے آپ کو آرٹ کا ایک گلام ہی بنا لیا ہے اور جو مورتی تم بناتے ہو وہ سندرتہ کے دیوتا وینس کی ہوتی ہے مطلب تم بہت سندر مورتی بناتے ہو لیکن تمہاری مورتی کتنی بھی سندر کیوں نہ ہو اگر کوئی سامنے خوبصورت سی لڑکی ہمارے پاس سے گجرے تو ہماری آنکھیں تمہاری مورتی سے ہٹ کر اس لڑکی کی طرف ہو جائیں گی تم چان بوجھ کر یہ سیکریفائز کرتے ہو کیا اس کے لئے میں تم سے شکایت کروں اب سپیکر مورتی کار کو چھوڑ کر سنگیت کار کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس اپنے لئے کہنے کو کیا ہے سوائے کچھ لکے گانوں کے علاوہ اور اگر تمہارے خود کے فرینڈز بھی تمہاری تعریف جب کرتے ہیں تو کیا بس اتنا ہی کہتے ہیں فرینڈز کہتے ہیں کہ ویل وہ ایک اچھا اور ایمبیشیس سنگیت کار ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں میں سنگیت کی پسند کیسے بدلتی ہے میں نے تمہاری طرح اپنے بیسٹ یئرز بینہ کسی وجہ کے ویسٹ کر دیئے لیکن کم سے کم آج کے دن تو میں اپنی بیلوڈ کے ساتھ میں ہوں کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لئے بیسٹ کیا ہے اگر میرے بھاگے میں یہ لکھا ہوتا کہ جو میں چاہوں وہ مجھے جرور مل جائے گا اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اور اگر میں اس سے سادھی کرنے کے لئے یوگیا ہوتا ایسا ہوا تو نہیں لیکن اگر ہمیں وہ سب کچھ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں تو سورگ میں ہم کس چیز کی امید کریں گے ہم سبھی کو ایک ایمیجینیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو پرفیکٹ ہو لیکن اس ایمیجینیشن کو ہم بڑی ہی دھندلے طریقے سے دیکھتے ہیں اور اگر میں اس آئیڈیا کو اس چیز کو پا لیتا یہاں پر اس ارث پر جو میں نے اپنے لئے سوچا تھا اور یہ گلوری یہ پریم میرے چاروں طرف میری آتمہ پر ایک طرح کی مالا بن کے لپڑ گئی ہوتی مطلب اگر مجھے یہیں پر سب کچھ مل گیا ہوتا could I describe such تو کیا میرے پاس کسی سپنے کی امید بھی بچی ہوتی try and test I sink back shuddering from the quest لیکن جو چیزیں ادھوری ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی heaven کو یا کسی اور چیز کو تو اس کو جاننے کے لئے تو مرنا ہوگا لیکن یہ خیال بھی مجھے ڈرا دیتا ہے ارث being so good would heaven seem best اگر مجھے یہ سب کچھ یہیں دھردی پر مل جائے وہ ساری خوشیاں اور آنن تو کیا میں پھر heaven کی کوئی پروا کر پاؤں گا now heaven and she are beyond this ride کم سے کم دونوں میری beloved اور heaven دونوں میری پہنچ سے باہر ہیں کہیں بہت دور اس ride سے دور and yet she has not spoke so long لیکن میری beloved نے اس پوری جنڈے کے دوران ایک بھی word نہیں بولا ہے what if heaven be that fair and strong at life's best تو کیا ہو اگر ہر وہ چیز جو آپ کو خوشی دے آپ کی زندگی کے ہر وہ حسین پل کیا پتا وہی heaven ہو with our eyes upturned whether life's flower is first discerned تو جب ہم آنکھوں کو اوپر کر کے آکاس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے مانو زندگی کا سارا لکش ایک flower کی طرح کھلا ہوا ہے we fix so ever should so abide اور یہ life کا نظارہ ایک کھلتی flower کی طرح جو ہم دیکھتے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی بنا رہے گا what if we still ride on we too کیا ہو اگر ہم دونوں یوں ہی ایسے ہی ہمیشہ کے لیے ride کرتے رہے with life forever all yet new ہمیشہ ہم ایک ہی چیز کرتے رہے یہ ride اور ہمیشہ وہ ہمیں ایسی ہی لگتی رہے جیسے یہ بلکل نئی اور fresh ہو changed not in kind but in degree the instant made eternity کیا ہو کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اور کچھ نہ کریں بس یہی ride eternity تک کرتے رہے اور اس کا ایک ایک پل infinite میں مل جائے and heaven just prove that I and she ride ride together forever ride اور کیا پتا کون جانے یہ heaven یہی چیز ہو کہ ہم ride کرتے رہے ever and ever forever means ہمیشہ کے لیے ہم ride ہی کرتے رہے so friends it is the end of the poem we shall meet you next video with a new topic so bye for now till next video